موسیقی وہ تین سپتمبر کو جکارتہ سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے جہاں وہ انڈونیشیا کے صدر جو کہ بدودوں سے ملاقات کریں گے مذہبی مقالبے کا فروغ دینی کیلئے معروف پوپ فرانسز استقلال مسجد میں اسلام، بودمد، کینفیوشیسزم، ہندومد، کیتھلک اور پروٹسٹنٹیزم کے مندوین سے ملاقات کریں گے انڈونیشیا کا آئین موکر الزکر دونوں کو الگ الگ مذاہب کے طور پر تسلیم کرتا ہے ملک کی دو سو اسی ملین عبادی میں سے تقریبا ستاستی فیصد مسلمان ہیں تاہم یہ فلپائن اور چین کے بعد ایشیا میں تیسرا سب سے بڑا مسیحی عبادی والا ملک ہے کل عبادی کا دو اشارہ نو فیصد کیتھلک ہیں مسجد اور کیتھریڈل ایک انڈر پاس سے مربوط ہیں جسے دوستی کی سرنگ کہا جاتا ہے جس کے لمبائی تقریباً 28 میٹر ہے اور اسے مذہبی رواداری کی علاوانت کے لیے مسافہ کی شکل میں بنایا گیا ہے توقع ہے کہ پوپ اس سرنگ سے گزریں گی پوپ فرانسز انڈونیشیا کا دورہ کر سرنگ میں دو ہزار بیس کے لیے تیہ کیا گیا تھا لیکن کوویڈ بابا کی وجہ سے منسوک کر دیا گیا تھا